اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کسی پرفضہ مقام پر شب کو تاروں بھرے فلک کا نظارہ انسان کو کیف و مستی کے لیے ایک عالم میں کھینچ کر لے جاتا ہے یہ نظارہ دیکھنے والا اگر شاعر ہو تو اس پر شیروں کا نزول ہونے لگتا ہے اگر سائنسدان ہو تو اس کی نظر نئے ستاروں اور کیکشاؤں کی تلاش میں سرگردان ہو جاتی ہے اس حسین منظر میں کھویا ہوا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگلے ہی لمحے یہ فضاء اس کے لیے کوئی خوفناک تباہی بھی لا سکتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک یہ نظارہ بظاہر بلکل پرسکون نظر آتا ہے مگر اس سکون کے پسے پردہ بے شمار ہنگا میں چھپے ہوئے ہیں شہاب ساکب جب خلا سے زمین کے گرد بنے ہوا کے حالے میں داخل ہوتا ہے تو روشنی کی ایک لمبی لکیر چھوڑتا ہوا کہیں غائب ہو جاتا ہے جسے عام طور پر لوگ تارے کا ٹوٹنا بھی کہتے ہیں اگر یہی شہاب ساکب ہوا سے رگڑ کھانے کے بعد جل کر راہ کھونے کے بعد غائب نہ ہو تو کسی بڑی تواہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے آسمان سے گرنے والے اس پتھر کا دھماکہ کسی بڑے ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا اور اگر یہ ٹکڑا کئی کلومیٹر طویل ہو تو زمین کا ماہولیاتی نظام تبدیل ہو کر رہ جائے گا جس سے زمین پر زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے اب تک کی سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری زمین پوری کائنات میں وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے زندگی سے بھرپور یہ سیارہ اپنی اسی اہمیت کی وجہ سے تمام ستاروں اور سیاروں پر فوقیت رکھتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے کنار کائنات میں سورج کے گرد گھومنے والا یہ واحد حیاتیاتی سیارہ کیا محفوظ ہے؟ جب انسان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ زمین پر اس کی طرح اور بھی کئی خطے ایسے ہیں جہاں پر اس کی طرح انسان بستے ہیں تب اسے یہ زمین بہت ہی محفوظ لگتی تھی کیونکہ اس کا علم زمین کے ایک خاص حصے تک محدود تھا وہ زمین کو محدود نہیں بلکہ بے کنار سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ سورج چاند ستارے سب اس کے گرد گھومتے ہیں کائنات کے راز اس کے لیے ابھی سربستہ تھے اسے ابھی یہ بھی علم نہیں تھا کہ زمین جسے وہ لا محدود سمجھتا ہے وہ کائنات میں ایک ذرہ جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی حالانکہ آسمان سے گرنے والی چٹانے اور اس سے پھیلنے والی تباہی اسے کائنات میں جھانکنے پر مجبور کرتی تھی مگر تہم پرستانہ خیالات اسے ہر طرف سے جگڑے ہوئے تھے اور پتھروں کے گرنے کو دیوتاؤں کی نرازگی قرار دیا جاتا تھا جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ انسان کو علم ہو گیا کہ زمین کائنات میں موجود بے شمار نظاموں میں سے ایک نظام شمسی کا ایک حصہ ہے تو اس پر حیرت کے نئے درواہ ہوئے تب جہاں اسے کائنات میں زمین کی حیثیت کا علم ہوا وہیں اسے یہ بھی پتا چلا کہ سورج کے گرد خلا میں گردش کرتے ہوئے زندگی سے بھرپور اس سیارے کو بے شمار خطرات لاکھ ہیں خلا میں آوارہ گھومنے والے سیارچے اور چٹانے کسی وقت زمین کو تباہ کر سکتے ہیں خلا میں گھومنے والے یہ سیارچے اور چٹانے آخر کیا ہیں اور کہاں سے آئے ہیں تو پیارے دوستو اٹھارہ سو ایک میں ایک سائنستان گیوسپی پیزی نے خلا کے مشاہدے کے دوران مریخ اور مشتری کے مداروں کے درمیان چٹانی مادے کو سورج کے گرد گھومتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے اس کا نام سیرس رکھا اس کا حجم ایک ہزار تین کلومیٹر تھا یہ اب تک کہ دریافت ہونے والے تمام اسٹری رائیڈز میں سے سب سے بڑا ہے اور تمام سیارچوں کی مجموعی حجم کا پچیس فیصد ہے مگر یہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ اسے سیارہ کہا جا سکے اس لیے اسے سیارچہ یعنی سٹی رائیڈ کہا گیا پہلے خیال تھا کہ یہ سلسلہ یہیں پر رک جائے گا مگر تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ایسے بے شمار چھوٹے بڑے سیارچے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں تب یہ خیال کیا گیا کہ یہ سب کسی ایک سیارے کے ٹکڑے ہیں جو کسی وجہ سے تباہی سے دوچار ہو گیا تھا ان سیارچوں کو سٹی رائیڈ بولٹ کا نام دیا گیا ان میں چند میٹر سے لے کر سینکڑوں میل بڑے سیارچے شامل ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان میں سے چھ ہزار کے باقاعدہ نام رکھے گئے ہیں جبکہ ستر ہزار سیارچوں پر تحقیق ابھی جاری ہے ناظرین محترم ساخت کے اعتبار سے سیارچوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے سی ٹائپ ایس ٹائپ اور ایم ٹائپ وغیرہ ان میں سے سب سے زیادہ تعداد سی ٹائپ کی ہے کالے رنگ کے یہ سیارچے کل تعداد کا پچھتر فیصد ہیں ایس ٹائپ سیارچے نسبتاً روشن ہیں کیونکہ ان میں نکل اور لوہے کی آمیزش ہے اور یہ تمام سٹی رائیڈز کا سترہ فیصد ہیں دیگر سیارچے ایم ٹائپ ہیں اور یہ بہت روشن ہے کیونکہ ان میں نکل اور لوہے کی آمیزش بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ بھی سیارچوں کی چند دیگر اقسام ہیں پیارے دوستو اگرچہ سیارچوں کی اکثریت سٹی رائیڈ بولٹ میں ہی چکر کاٹ رہی ہے مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے مدار وغیرہ مقرر نہیں ہیں یعنی بے مرکز یا عام روش سے ہٹ کر ہیں اور وہ سٹی رائیڈز بولٹ سے باہر حرکت کرتے ہیں اور زمین کے مدار کے بہت قریب سے گزر جاتے ہیں سانسدان ایسے سیارچوں کو خطرناک کیٹگری میں شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں مگر ان کی قربت زمین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ مستقبل میں کسی بڑے ٹکراؤ کا باعث بن سکتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ وہ سیارچے اور چٹانے خطرناک ہیں جو ابھی تک دریافتی نہیں ہوئی اور اچانک ظاہر ہوتی ہیں خاص طور پر چھوٹے سیارچے جنہیں شہابیہ کہا جاتا ہے جو زمین کی فضاء میں داخل ہو کر جل جاتے ہیں ایسا ہی ایک شہابیہ فروری میں روس کی فضاء میں داخل ہوا اور جل کر راک ہو گیا مگر اس کے جلنے سے پیدا ہونے والی شاک ویو یا لہر اتنی طاقتور تھی کہ اس نے پرہ عرض کے گر دو بار چکر لگایا فرانس کی جہوری توانائی کمیشن کے الیکسی لاپیشن اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ روس میں چمکنے والے شہابیہ کی شدت چار سو ساٹھ کلو ٹن ٹی این ٹی یونٹ کے برابر تھی جس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ انی سو آٹھ میں روس کے علاقے سائیبیریا میں گرنے والے شہابیوں نے دو ہزار مربع میل کے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا ان کی طاقت تین سے پانچ میگٹن ٹی این ٹی کے مساوی تھی یعنی دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم دھماکوں سے سو گنا زیادہ اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اگر فروری میں روس کی فضاء میں داخل ہونے والا شہابیہ جل کر خاکستر ہونے کی بجائے زمین سے آٹھ اکراتا تو بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا تھا زمین کے گرد ہوا کا حالہ ایسا قدرتی دفاعی نظام ہے جو ہمیں فضاء سے آنے والی ایسی آوارہ چٹانوں اور شہابیوں سے بچاتا رہتا ہے اور اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا سائسدانوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ سیارچے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں اس لیے ان کا زمین سے ٹکرانا بہت مشکل ہے معزز خواتینوں حضرات اب تک کی تحقیق کے مطابق زمین کے قریب نو ہزار سیارچوں اور آستن سالانہ آٹھ سو چٹانوں کا پتہ چلایا جا چکا ہے ناسا کے مطابق اگر ایک بٹا چار کلومیٹر جسامت کا سیارچہ زمین سے ٹکرا جائے تو زمین پر زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جو سیارچے سائسدانوں کے علم میں آ چکے ہیں وہ ان پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھنے میں آئے تو اس کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکے کیونکہ قرآن عرض کو لاحق ایسے گھمیر مسائل سے نمٹنے کے لیے سائنسی تحقیق جاری ہے مگر ایسے سیارچے جو ابھی ان کے علم میں ہی نہیں یا انہوں نے اپنے غیر مستقل مدار کا چکر ہی پورا نہیں کیا وہ قرآن عرض کے لیے کسی بھی لمحے شدید خطرے کا باعث بن سکتے ہیں اصل میں ایسے غیر مستقل مداروں والے سیارچوں کا چکر کئی کئی سو سال پر محیط ہوتا ہے زمین کے مدار کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ کشے سکل کا شکار ہو کر زمین کی فضائی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں جس سے زمین لمحوں میں تباہ ہو سکتی ہے ناظرین محترم گزشتہ مہینے زمین کے قریب سے تین کلومیٹر چوڑا سیارچہ گزرا تو دنیا بھار کے ساشدانوں کی نظریں اس طرف لگ گئیں کیونکہ اتنے بڑے سیارچے کا زمین کے قریب سے گزرنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس سیارچے کو QE2 کا نام دیا گیا تھا یہ زمین سے اٹھاون لاکھ کلومیٹر کی دوری سے گزرا دو سو سال کے سفر کے دوران یہ اس زمین سے کم ترین فاصلہ تھا گویا یہ اپنے مرکز سے ہٹ رہا ہے تاہم اتنے فاصلے سے اس کے زمین سے ٹکرانے کے امکانات بہت کم تھے یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے سیارچے کو صرف دوربین سے ہی دیکھا جا سکا خوفناک پہلو یہ ہے کہ اتنی بڑی جسامت کے چھ سو کے قریب سیارچے خلا میں گردش کر رہے ہیں تاہم سب اپنے اپنے مداروں میں چکر کاٹ رہے ہیں جائزہ لینے پر پتا چلا کہ QE2 کا اپنا چاند بھی ہے اور اس کے مدار میں مزید خلائی چٹانے بھی گردش کر رہی ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے سیارچے کا زمین سے ٹکرانا بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اس لیے ایسے سیارچوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وقت سے پہلے پیش بندی کی جا سکے پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسے ویڈس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز ضرور ارسال کیجے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار